آج کے کلاس میں ہم ایٹریبیوٹ پینل اور ڈاکومنٹ انفو پینل پہ بات کریں گے تو ایٹریبیوٹ پینل کو اوپن کرنے کے لیے ونڈو مینو میں آ کر اگر آپ ایٹریبیوٹ پہ چیک لگا سکتے ہیں یا اپنے کی بورڈ سے کنٹرول ایف الیون پریس کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے کی بورڈ سے ایف الیون پریس کر دیتے ہیں تو بھی یہ پینل اوپن ہو جاتا ہے اور اگر آپ یہاں پہ کلک کریں تو بھی یہ پینل اوپن ہو جاتا ہے اور جب ہم ایٹریبیوٹ پینل کو اوپن کرتے ہیں تو ڈاکومنٹ انفو پینل اس کے ساتھ ہی اوپن ہوتا ہے اس کے علاوہ ونڈو مینیو میں ڈاکومنٹ انفو کے نام سے یہ سیپرٹ بھی یہاں پہ مجود ہے اگر آپ اس پہ کلک کریں گے تو بھی یہ دونوں پینل اسی طرح سے ایک ساتھ اوپن ہوتے ہیں تو پہلے میں اٹریبیوٹ پینل کے تمام آپشن آپ کو بتا دیتی ہوں اس کے بعد ڈاکومنٹ انفو پہ بات کریں گے تو اٹریبیوٹ پینل میں جو سب سے پہلے آپشن ہمارے پاس مجود ہے وہ اوورپرنٹ فیل اور اوورپرنٹ سٹروک ہے اور اوورپرنٹ کے آپشن کو یوز کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے ڈاکومنٹ کا کلر موڈ CMY کے ہو تو میرے ڈاکومنٹ کا کلر موڈ آلرڈی CMY کے ہے اگر آپ کے ڈاکومنٹ کا کلر موڈ RGB ہو تو آپ فائل مینیو میں آ کر ڈاکومنٹ کلر موڈ پہ آئیں تو یہاں پر اگر آپ RGB پہ ہیں تو آپ CMY کے پہ چیک لگا کر اس کو CMY کے میں کنورٹ کر سکتے ہیں میرا ڈاکومنٹ آل ریڈی سی ایم بائی کے کلر موڈ میں ہے کیونکہ آر جی بی کلر موڈ میں اوور پرنٹ کا اپشن ورک نہیں کرتا اس کے بعد میں اس اوبجیکٹ کو اٹھا کر اس کے اوپر رکھوں گی اوور پرنٹ کا اپشن پرنٹنگ میں یوز ہوتا ہے ویسے تو اوور پرنٹ اور ناک اوٹ پر میں سیپرٹ ویڈیو بنا چکی ہوں یہاں بس تھوڑا سا آپ کو بتا دیتی ہوں اور اس کے بعد بتایا آپشن کی ڈیٹیل کی طرف آئیں گے جب ہماری پرنٹنگ ہوتی ہے تو جب اوپر کا اوبجیکٹ پرنٹ ہو کے آتا ہے تو نیچے والا اوبجیکٹ وہاں سے کٹ جاتا ہے جیسے اگر ہم ان دو سرکل کو پرنٹ کریں تو جتنے ایریا میں سیان اور گرین کلر پرنٹ ہوگا اتنے ایریا میں نیچے سے ریڈ کلر کٹ جاتا ہے ریڈ کلر اتنا کٹ کے پرنٹ ہوگا اور اگر ہم اوور پرنٹ کرتے ہیں تو ریڈ کلر کمپلیٹ پرنٹ ہوگا جیسے میں اس کو سلیکٹ کروں اور یہاں اوور پرنٹ فیل پر چیک لگا دیتی ہوں اوور پرنٹ سٹروک پر چیک لگا دیتی ہوں تو آپ کو فیلحال کوئی ڈیفرنس نظر نہیں آرہا جب آپ اوور پرنٹ کا آپشن یوز کرتے ہیں تو اس کا ویو دیکھنے کے لیے یا تو آپ ویو مینیو میں آ کر اوور پرنٹ پر ویو کے آپشن کو یوز کرتے ہیں یا پھر ونڈو مینیو میں سے اوور پرنٹ پر ویو پر کلک کروں تو آپ کو اس کا پر ویو نظر آ جائے گا اگر آپ اوور پرنٹ کرتے ہیں تو آپ کا ریڈ کلر کمپلیٹ پرنٹ ہوگا اس کے بعد آپ کا گرین کلر کمپلیٹ پرنٹ ہوگا اور ان کی پرنٹنگ سے جو نیا کلر آئے گا وہ کچھ اس طرح سے پرنٹ ہو کے آئے گا اور جہاں پر وائٹ کلر ہوتا ہے وہاں پہ ہمارا اوور پرنٹ کی صورت میں شیرڈ چینج نہیں ہوتا اور اگر ہم بلیک کو اوور پرنٹ کرتے ہیں تو بلیک بلیک ہی رہتا ہے اس کا شیرڈ چینج نہیں ہوتا اب یہاں ایک کوسٹین آپ کے مائنڈ میں آ رہا ہوگا کہ اوور پرنٹنگ کی صورت میں اگر ہم پرنٹ لیتے ہیں تو ناک آٹ تو نہیں ہوگا لیکن ہمارے کلر تو چینج ہو جائیں گے تو ہم ایز ایٹیز اوور پرنٹ کے آپشن کو یوز نہیں کرتے اپنے اوبجیکٹ پر بلکہ اوور پرنٹ کے آپشن کو یا تو ہم ٹرپنگ کی صورت میں یوز کرتے ہیں یا پھر انڈر بیس کے ساتھ یوز کرتے ہیں تو ایکو ریٹ اور برائٹ کلر پرنٹ ہو کے آتے ہیں تو ٹرپنگ پہ میں آلرہی بات کر چکی ہوں اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو میں اوپر لنک دے دوں گی جسے دیکھ کر آپ سیکھ سکتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اوور پرنٹ کو ٹرپنگ لگانے کے لیے یوز کرتے ہیں تاکہ ایکو ریٹ پرنٹ ریزلٹ حاصل کر سکے تو میں دوبارہ ویو مینیو میں آ کر یہاں اوور پرنٹ پر ویو پہ سے چیک ہٹا دوں گی تو میں نارمل موڈ پہ آ جاتی ہوں اس کے بعد میں ان دونوں سرکل کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتی ہوں ڈیلیٹ کرنے کے بعد میں ان دونوں سرکل کو سلیکٹ کروں گی اور یہاں سے میں ان کو ہوریزونٹلی سینٹر کر لیتی ہوں میں نے ان کو ہوریزونٹلی سینٹر کیا ہے ورٹیکلی سینٹر نہیں کیا ویسے آپ ورٹیکلی بھی سینٹر کر سکتے ہیں یا سینٹر سے ہٹا کے رکھ سکتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے بعد میں ان دونوں کو سلیکٹ کروں گی سلیکٹ کرنے کے بعد اوبجیکٹ میانیو میں آ کر یہاں کمپاؤنٹ پاتھ پہ آ کر میں ایک آپشن پہ کلک کر دوں گی اور اس کو کمپاؤنٹ پاتھ بنا لوں گی کیونکہ نیچے یہ جو آپشن ہمارے پاس مجود ہیں یہ کمپاؤنٹ پاتھ پہ ورک کر رہے ہوتے ہیں تو میں اس کو سلیکٹ کروں گی تو یہاں سب سے پہلے شوہ سینٹر ہے تو یہاں پہ آپ کو دو سینٹر نظر آ رہے ہیں ایک اوپر والا جو سرکل ہمارا کٹ چکا ہے اس کا سینٹر اور ایک نیچے والا جو سرکل ہمارے پاس مجود ہے اس کا سینٹر دونوں سینٹر آپ کو سیپرٹ نظر آ رہے ہیں اگر آپ ان کو نہیں دیکھنا چاہتے ہیں آپ ڈونٹ شوہ سینٹر پہ کلک کر دیں تو آپ کو ان کے درمیان سینٹر نظر نہیں آئے گا اور اگر میں شو سینٹر پہ کلک کروں تو دوبارہ سینٹر ہمارے پاس آ جاتا ہے اس کے بعد یہاں پہ ریورس پاتھ ڈریکشن آف اور ریورس پاتھ ڈریکشن آن ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس use non zero winding fill rule ہے اور use even odd fill rule ہے تو اس کو بتانے کے لیے پہلے میں اس کو outline دے دیتی ہوں تو میں یہاں پر اس کو green outline دے دوں گی outline کی width 20 پکزل کر دیتی ہوں اور اس پہ کوئی profile apply کر لیتی ہوں میں اس پہ یہ profile apply کر لوں گی یہاں پہ دو option ہے ہمارے پاس use non zero winding fill rule اور use even odd fill rule تو اگر ہم non zero winding fill rule use کرتے ہیں تو ہمارے compound path کے اندر کا area fill ہو کر آئے گا اور اگر ہم even odd fill rule use کرتے ہیں تو یہ اندر سے حالی آئے گا اس وقت یہاں پہ even odd fill rule active ہے اگر میں یہاں پہ non zero winding fill rule پہ کلک کروں تو اس کے اندر کا یہ area fill ہو کر آیا ہے جب ہم text کو لے کے designing کر رہے ہوتے ہیں تب بھی یہ option ہمارے لیے helpful ہوتا ہے تو ہم decide کر سکتے ہیں کہ text کے اندر کے حالی area کو ہم نے fill کرنا ہے یا ان کو حالی رکھنا ہے جیسے میں یہاں سے selection ہتم کر کے text tool لوں اور یہاں پر font size کو بڑا کر کے a b لکھ لیتی ہوں اور shift کے ساتھ اس کے size کو بڑا کر لوں گی میں اس میں محرون outline ایڈ کر دوں گی اور یہ outline کی width یہاں سے 10 pixels کر لیتی ہوں اس کی filling میں cyan color fill کر دوں گی اگر تو آپ اس کو as a text اسی طرح سے print کے لیے بھیج رہے ہیں اور اس کو use کر رہے ہیں تو اس صورت میں آپ کے پاس just none zero winding fill rule ہی آتا ہے اس کو outline یا object میں convert کیے بغیر ہی آپ اس پہ over print کا option use کر سکتے ہیں بالکل ویسے ہی جیسے آپ کسی بھی object پہ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو outline میں convert کر لیتے ہیں تو اس صورت میں یہ option اس پہ use کر سکتے ہیں اس پہ right click کروں گی اور create outline کر لوں گی اب یہ ایک object بن چکا ہے اب میں اس کی profile کو change کر کے اس پہ بھی یہ والی profile apply کر دیتی ہوں اور اس کے بعد آپ دیکھیں میں یہاں پہ use none zero winding fill rule پہ click کروں گی تو یہ اندر سے fill ہو کے آئے گا جیسے یہ shape fill ہوئی ہے اور اگر میں یہاں سے even odd fill rule use کرتی ہوں تو یہ اندر سے خالی ہو کر print ہوگا میں اس کو select کر کے اس کو بھی اندر سے خالی کر لیتی ہوں اور اس کے بعد میں ان دونوں کو select کروں گی اس کے بعد یہاں درمیان میں reverse path direction off اور reverse path direction on کے option ہے تو یہ دونوں option ہماری compound path میں مجود stroke پہ work کر رہے ہوتی ہیں اور جب ہم even odd fill rule use کر رہے ہوتی ہیں تو یہ option active نہیں ہوتے لیکن جب ہم none zero winding fill rule use کرتے ہیں تو یہ option active ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو off کرنا ہے یا on اس وقت reverse path direction کا option off ہے اگر میں اس کو on کرتی ہوں اور on کرنے کے بعد آپ دیکھیں کوئی effect نہیں آیا اس کا effect تب آئے گا جب میں یہاں سے even odd fill rule select کروں گی ان option کو select کرنے کے لیے ہم none zero winding rule پہ آکے ان کو off یا on کریں گے لیکن ان کا result دیکھنے کے لیے ہم even odd fill rule پہ آئیں گے آپ دیکھیں جب میں even odd fill rule پہ آوں گی تو ان کی direction change ہو جائے گی اس وقت اس کا start یہاں سے ہو رہا ہے اور end اس طرف ہے اور اس کا start یہاں پہ ہے اب اگر میں یہاں پہ آتی ہوں تو آپ دیکھیں اس کا start یہاں پہ آ گیا اور اس کا end change ہو گیا اور اسی طرح سے اس میں مجود بھی path direction change ہو گئی اور دوبارہ اگر میں نے اس کو change کرنا ہے اس کو off کرنا ہے تو میں دوبارہ یہاں سے none zero winding fill rule پہ آوں گی اور یہاں سے reverse path direction کو off کروں گی اور دوبارہ یہاں پہ click کروں گی تو آپ دیکھیں میری path کی direction reverse ہو جائے گی اس طرح سے آپ ان option کو use کر سکتے ہیں اس کے بعد نیچے image map کا option ہے تو اس option کو use کرتے ہوئے آپ link add کر سکتے ہیں link آپ یہاں پہ add کریں گے اگر آپ یہاں پہ click کریں تو یہاں ہمارے پاس دو option ہے rectangle یا polygon آپ ان میں سے کوئی ایک use کر سکتے ہیں option ویسے کوئی سا بھی select کر لیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور جب آپ polygon یا rectangle select کریں گے تو یہاں url دینے کے لیے option active ہو جاتا ہے یہاں پہ ایک circle drop کروں گی circle drop کرنے کے بعد اب اس circle کو select کروں گی اور یہاں سے میں rectangle select کر لیتی ہوں اس کے بعد میں یہاں پر url دیکھ سکتی ہوں جس کے ساتھ میں link کرنا چاہتی ہوں mostly میں images download کرنے کے لیے unsupplash.com کے نام سے ایک site use کرتی ہوں جہاں سے میں اپنے project کے لیے free images download کرتی ہوں تو میں یہاں اسی کا link دے دیتی ہوں اس کے بعد میں ایک سے زیادہ link اور جتنے چاہوں link add کر سکتی ہوں میں اس کو select کروں گی اور اس کے بعد میں یہاں سے polygon select کر لیتی ہوں اور یہاں پر youtube کا link دے دیتی ہوں اب ان کے دونوں کے ساتھ میں نے link add کیے ہیں اور اس کے بعد جو link آپ نے add کی ہیں اس سے related آپ یہاں پہ information دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں جیسے یہاں پہ image map میرا polygon select ہے url یہاں پہ youtube ہے تو میں یہاں پہ کوئی message لکھ دیتی ہوں you open youtube میں نے just اتنا لکھ دیا اور یہاں پہ rectangle کے لیے جو میں نے link create کیا ہے اس کے لیے میں یہاں کچھ بھی نہیں لکھتی اگر میرا message زیادہ ہوگا تو یہاں پہ scroll bar بھی آ جاتی ہے اب آپ دیکھیں یہاں پہ polygon select ہے اگر میں اس کو select کروں گی تو یہاں پہ rectangle آ گیا اور اس کے ساتھ میں نے کوئی message add نہیں کیا تو یہ box حالی ہے اور وہی url یہاں پہ active ہو جاتا ہے اور اگر میں یہاں اس کو select کروں گی تو یہاں جو message لکھا تھا میں نے you open youtube وہ active ہو گیا ہے یہاں youtube.com آ گیا ہے اور یہاں polygon آ گیا ہے اگر میں یہاں پہ selection لے کے آتی ہوں تو اس سے related url active ہو جاتا ہے اور جو url آپ کا active ہے اس کو اگر آپ open کرنا چاہتے ہیں اس site کو تو آپ یہاں پر browser option پہ click کریں گے آپ دیکھیں میں یہاں پہ click کروں گی تو آپ دیکھیں unsupplash.com میرے پاس یہاں پر open ہو گئی اور اس کے بعد میں اس کو یہاں سے use کر سکتی ہوں میں واپس اس کو close کر دیتی ہوں اگر آپ یہاں سے image map change کرتے ہیں image map change کرنے سے یہاں پہ url آپ کا change نہیں ہوگا آپ کوئی بھی image map لیں url آپ کا وہی رہے گا جو پہلے سے یہاں پہ ہے آپ direct یہاں سے url change کر سکتے ہیں جب آپ یہاں پہ click کریں گے تو پہلے میں نے unsupplash.com کو open کر کے دکھایا اب میں یہاں سے youtube select کروں گی جب آپ یہاں سے object select کریں گے تو اس سے related جو image map آپ نے لگایا ہے اس سے related url اور اس سے related message آ جائے گا لیکن آپ direct یہاں سے url select کرتے ہیں تو آپ just یہاں سے url change کریں گے اور image map change کرنے سے کوئی changing نہیں آئے گی اب یہاں پہ youtube active ہے تو میں یہاں سے browse option پہ click کروں گی تو آپ دیکھیں یہاں پہ youtube open ہو گئی میں اس کو بھی close کر دیتی ہوں اس طرح سے آپ یہاں پہ url add کر سکتے ہیں اور وہ active link ہوتے ہیں اگر آپ اپنے document کے ساتھ جو آپ نے یہاں پہ تیار کیا ہے کسی site کا link دینا چاہتے ہیں جو ضروری نہیں کہ آپ youtube کا link دیں آپ کسی website کا link دے سکتے ہیں کسی browser کا link دے سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ یہاں پہ آتے ہیں تو show overprint only اگر آپ اس پہ click کرتے ہیں تو just overprint fill اور overprint stroke کے option آپ کو show ہوں گے اس کے علاوہ کوئی option show نہیں ہوں گے اور اگر یہاں پہ آپ show all کرتے ہیں تو یہ تمام option آپ کو show ہو جاتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ اگر آپ hide note پہ click کرتے ہیں تو یہ نیچے message لکھنے کے لیے جو box ہے آپ کے پاس وہ hide ہو جاتا ہے اور یہاں پہ hide note کی جگہ اب show note کا option ہے اگر آپ اس پہ click کرتے ہیں تو یہاں پہ show note ہو جاتا ہے اس طرح سے آپ ان کا option کو use کر سکتے ہیں اور اگر آپ کسی url کو delete کرنا چاہیں تو کوئی extra محنت کرنے کی ضرورت نہیں آپ یہاں پہ click کریں اور اپنی keyboard سے delete button press کر دیں تو وہ url delete ہو گیا attribute panel کی تمام option complete ہو گئے ہیں اس کے بعد میں آتی ہوں document info panel کی طرف تو اس panel کو use کرتے ہوئے ہیں نہ تو ہم کچھ create کر سکتے ہیں نہ ہی کچھ change کر سکتے ہیں اس میں just ہمارے document کی information ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے document کو kin setting کے ساتھ open کیا ہوا ہے تو یہاں آپ دیکھیں document کا نام untitled one show ہو رہا ہے اگر آپ اس کو save کر کے کوئی نام رکھیں گے تو یہاں پہ وہ نام show ہو جائے گا اگر میں اس کو save کروں میں file menu میں آ کر save as پہ آؤں گی اور یہاں اپنے document کا نام overprint رکھ دیتی ہوں اور overprint رکھنے کے بعد میں اس کو save کر دوں گی اور ok کر دوں گی فوری طور پر یہاں پہ اس کا نام change ہو کر overprint.ai ہو گیا اگر آپ اپنے document کا نام نہیں دیا تو untitled one two three جو بھی آپ نے open کیا ہوگا وہ یہاں پہ show ہو رہا ہوگا اگر آپ اپنے document کو کسی نام سے save کرتے ہیں تو وہ یہاں پر آپ کو show ہو رہا ہوتا ہے اس کے بعد color mode اس کا cmyk ہے اور اس کی color profile US web coated swap two ہے ruler unit pixels ہے artboard dimension 1920 by 1080 ہے تو آپ کے document سے related جو بھی information ہوں گی وہ یہاں پہ آپ کو show ہو رہی ہوں گی اگر آپ کو اپنی setting سے related کوئی doubt ہو یا پھر آپ چیک کرنا چاہیں کہ آپ کی setting کیا ہے تو آپ document info panel پہ آ کر ان setting کو چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ class پسند آئی ہے تو like کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ share بھی کیجئے تاکہ وہ بھی سیکھ سکے آپ اپنے questions اور views نیچے comment box میں لکھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے channel subscribe نہیں کیا تو please subscribe کیجئے تاکہ آپ کو آنے والے videos کا notification فوراں سے مل سکے